یہ دو ہی واقعہ رکھویں وقت نہیں ہیں ابن حشام کا واقعہ ہے تائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں حق بتاتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حرصہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کے وجہ سے چھپک گئی تھی کھیچ کے نکالنا پڑی پیروں سے اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے چونکہ آپ نبی ہے اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اگر آپ حکم دے تو تائف دو پہاڑوں کی بیچ میں بسائے حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکے ملا دیں گا آپ کہتے ہیں نہیں میں لوگوں کے لئے زحمت نہیں بنا کر آیا ہوں رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں میں امید کرتا ہوں ان کی نسل ایمان لائیں گے چھوڑ دو میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس نبی کو یہ پاورس حاصل ہو جائے اور نوز بللہ اگر وہ خاتل ہو تو کیا کوئی خاتل موقع چھوڑیں گا جب اس کو موقع ملے دو پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا ساری انسانیت کو برباد کرنے کا وہ کہتے ہیں نہیں جانے دو نہیں پتا ایک مخام پر جنگ اہد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دات مبارک پر اور چند صحابہ چھے سے سات صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں اے اللہ اس خوم کو معاف کرنا یہ جانتے نہیں ہیں کس کے ساتھ کریں لہٰذا چھوڑ دینا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لائے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری خوم کی مغفرت کرنا معاف کر دے نا ان کو یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا عَلَمُونَ ان کو معلوم نہیں نا میرے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ نبی نہیں مان رہے نا تو آپ اگر نبی زحمت ہوتے ہیں نعوذ باللہ خاتل ہوتے ہیں تو یہ سب سے گلوریس چانس تھا اللہ عذاب برساتے آسمان سے ختم اور بربارت کر دے مکہ کو اور جو ہے تمام لوگوں کو اس کے طرف نہیں کیا ہو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور دو مثالیں دیں یہ دو مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی خصے ایک طرف رکھ دے اس کی برابر نہیں کر سکتی ایک مثال اور دیتا ہوں آخری مثال ہے ایسی مثال ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال ایک اگزمپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے یہ ایسے لوگ تھے ایسا رحمدلی ایسا شفیق نبی ایسا عظیم و رضمت رکھنے والا نبی ایسا برداشت کرنے والا حلم نکھنے والا نبی جس کی انتیانی فتح مکہ کو یاد کجئے ارحیخ المختوم اور تمام سیرتوں کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے فتح مکہ میں آپ مدینے میں سے نکل کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں مدینہ آپ چھوڑ چکے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں دس ہزار کا فوجی لشکر ساتھ میں مکہ کے آبادی ستر ہزار کے خریب بتائی جاتی اس وقت تھی ستر ہزار لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں دس ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ ہے یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے اس شہر سے آپ کو نکالا گیا آپ رسوا ہو کر اس شہر سے نکلے حالانکہ اس شہر سے آپ کوئی تنیس سخت محبت تھی کہ جب آپ مدینہ مکہ میں تھے اور بیت المقدس کے طرف خبلہ تھا تو آپ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے اور کعبے کو بیچ ملے کے بیت المقدس کو فیس کرتے نماز کے اندر تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت ہی وہ ظاہر ہوتی لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھڑ گیا مدینہ سے بیت المقدس اس سائیڈ تھا کعبہ پیچھے آتا تھا آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس خبلہ بنا دے اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوا کر کے نکالا گئی اور جو اس کا غلازت وہ سر پر ڈال کر گلے کے اندر ایک لکپڑا ڈال کر کھیچ کر ایسا ماندہ کی آپ کی آنکھیں نکل کر باہر ایک رواعت میں آتا عبقر صدیق نے بیش میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کی آپ کا سر اور چہرہ ایک جسا کر دیا مار مار کر تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیف حذیت دی گئی جس کے ساتھیوں کو جو ہے اونٹ سے بان کر دو تکڑے کر دیا گیا کسی کو جو ہے شرمگاہ میں جو ہے نیزہ دال کے مار دیا گیا کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم اس ستم کے بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مدینہ جائے لیکن دس سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے آج ایک کانکرر کی حیثیت سے آج ایک فاتح کی حیثیت سے آج ایک وینر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں اندازہ لگائیے تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج کوئی جو فارسی فوج کوئی چینی فوج کوئی منگولی فوج کوئی جاپانی فوج کوئی امریکہ کے چہرہ ایڈینس ہو یا نیٹیوز ہو کوئی بھی ہو کوئی فوج ہو جس کو کہیں سے زلیل اور رسوہ کر کے نکالا گیا ہو اب اس شہر میں واپس ہو داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو ختل نہ کیا ہو یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکہ والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہوں عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا عرب جب اپنے خبیلے سے بدلہ لیتے اور جو خبیلہ ہاوی اور فاتو ہوتا کانکرر ہوتا وہ خبیلہ کیا کرتا سارے مردوں کو زباہ کر دیا جاتا زبا ساری عورتوں کو یہ تو لانڈی بنا لیا جاتا استعمال کے چیز یا بیج دیا جاتا بچوں کو غلام بنا کے فروض کر دیتا یہ تھا عربوں کا طریقہ سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانکرر کے حصے سے دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں پوچھتے کیا امید کرتے ہیں آج تم اس سے لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی معافی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ابو صوفیان کے گھر میں ہیں گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہیں وہ امن میں ہیں اور ایک قتل بھی نہیں ہوتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو ایک اگزمپل لائیسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کیسا نکالا گیا آج اس شہر میں ایک فاتو اور کانکرر کے حصے سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے جس نے چچا کو ختل کیا جس نے اس کے رشداروں کو ختل کیا اور جس نے اس کو تکلیف اور عذیتیں دی اس کی ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے ختل کیا کہتا ہے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا ارے یونانی رومی فارسی چینی منگولی سپینی فرنچ اور اس کے بعد وائیکنگز یا آپ کے انگلینڈ یا سکوٹلینڈ آئیلینڈ میں مثالیں دے سکتا ہوں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتے تھے تو انسان تو دور کی باتیں گدے اور کتوں کو بھی تکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے پوری کی پوری انسانیت اور نسل جتنے چیزیں سانس لیتی ہیں نا اس کو برباد کر دیتے تھے اور آج کی موجودہ بائبل کی مطابق بھی جب بہت سارے بائبل کہہ رہی ہے معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں لیکن بائبل کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوم پر انہوں نے حملہ کیا ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے تکڑے کر دیئے گئے ہر سانس لینے والی چیز کی ہاں تک کہ گدے اور کتے بھی تکڑے کر دیئے گئے گدے اور کتے کیا کرتے ہیں تکڑے کر دی جاتے تھے اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی رہتی دنیا تک آج بہت لوگ ہیں آمن کی علم مردار دنیا میں آمن خائم کرتے ہیں لاکھوں اور کرو لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے آمن خائم کرتے ہیں ایک زمین پر گھسکت تیس لاکھ لوگوں کو مار دیا دس سال کے نیراق میں اور کرہے ہیں آمن خائم کرتے ہیں اگر تم واقعی میں آمن خائم کرنے والے ہو تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا اپنے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہا ہے لوگوں سے کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پر خفزہ نہیں کر رہے ہیں اپنی زمین واپس لے رہے ہیں جس سے اسے نکالا گیا تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے ایک مارانے جاتا آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو آمن دیتے ہیں لاکھ کروڑوں مار کے تو آپ سب سے بڑے دہشتگرد تو آپ ہی ہیں اور آپ دنیا کو آمن کی بات ہیں یہ ہے آمن یہ ہے آمن کہ ایک انسان خطل نہیں کیا گیا فتح مکہ میں ایک انسان not a single ایک مثال ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو لے آئے اور پھر بتائیں اور پھر کہیں کہ یہ نبی ظالم تھا نوزول اللہ ایسا برداشت کرنے